موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده اللہین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد مجید اما بعد ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور ہمارا موضوع ہے نورِ حدایت اور یہی موضوع ہمارا مستقل چلتا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور اس موضوع کے تحت ہم دراصل متعلیہ کرتے ہیں قرآنِ حکیم کا کہ اللہ تعالیٰ اس کتابِ ہدایت سے ہمیں وہ ہدایت کا نور اور روشنی عطا فرما دے جس سے ہم اپنے کردار کو منور کر سکیں اصل مقصود میرا بھی اور آپ کا ہم سب کا اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جانا اور آخرت میں بھی اللہ کے فضل سے کامیاب ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سیدھے رستے پر کما حق ہو چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا بنا دے اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر ایک اٹھا فرمائے اسی دعا کے ساتھ ناظرین اکرام آج آغاز ہو رہا ہے گفتگو کا سورہ آل عمران آیت نمبر سو سے ناظرین اکرام یہ وہ آیات ہیں اس سے ماہ قبل پرگرام میں آپ سن چکے آیت نمبر چونسٹھ سے لے کر آیت نمبر ایک سو ایک تک یہ وہ آیات ہیں جس میں اہل کتاب کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں اور اہل کتاب کے ساتھ مقالمہ بھی کیا گیا ان کے ساتھ مباحثہ بھی کیا گیا اور اس پوری صورت میں خاص طور پر یہ سورہ آل عمران ہے اس میں یوں کہہ لیجئے کہ اہل کتاب اور خصوصیت کے ساتھ نسارہ کے ساتھ مقاسمہ ہیں اور وہ مقاسمہ مقالمے کی شکل میں بھی ہے مباحثے کی شکل میں بھی ہے مجادلے کی شکل میں بھی ہے اور یوں کہہ لیا جائے کہ مباحلے کی شکل میں بھی ہے کہ ان کو باقاعدہ مباحلہ کی بھی دعوت دی گئی کہ آئیں اپنے بچوں کو بھی لے آئیں ہم اپنے بچوں کو لے آتے ہیں اور ہم کھلے مدان میں بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو تباہ ہو برباد ہو جائے اس کو مباحلہ کہتے ہیں یہ سارے اصالی بھی اختیار کیے گئے تاکہ اہل کتاب اپنا اس کفر کی روش کو چھوڑ کر وہ دین اسلام کی طرف آ جائیں مقصد ان کو دین کی دعوت دینا تھا اور یہ دعوت دی گئی اور یہاں خصوصیت کے ساتھ یہ جو آیت نمبر چونسٹھ سے ایک سو ایک تک کا یہ جو پورشن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی خرابیاں بھی بیان کی اور ساتھ ہی ساتھ ان کو دعوت دین بھی دی گئی تو آیت نمبر سو کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اکبر اب یہاں پہ خطاب اہل کتاب کو نہیں ہے بلکہ یہاں پہ خطاب اہل ایمان کو ہے پچھلی آیات میں ہم یہ گزشتہ پروگرام میں دیکھ چکے ناظرین کرام کہ اہل کتاب کو خطاب کیا گیا تھا اور اہل کتاب کو یہ کہا گیا تھا کہ تم اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہو یعنی ایک تو خود کفر کرتے ہو ان سے استفسارات کیے گئے تھے لِمَ تَقْفُرُونَ بِاللہ کیوں کفر کرتے ہو لِمَ تَقْفُرُونَ بِاللہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو پھر ان سے یہ بھی استفسار کیا گیا لِمَ تَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تم اللہ کے رستے سے کیوں روکتے ہو مَنْ آمَنَا جو لوگ مومن ہو گئے ان کو کیوں روکتے ہو تو وہاں خطاب ان سے تھا اور یہاں خطاب اہل ایمان سے ہے تو اصل میں اس اس اسلوب کا مفہوم یہ ہوتا ہے اور اس اسلوب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اہل کتاب کی جو خرابیاں ہیں جو ان کے اندر شر ہے اس سے بچا جائے اور اس کو پہچانا بھی جائے اس سے بچا بھی جائے اور اسی طرح اس کے اندر جو خیر کی باتیں ہیں جتنی بھی چیزیں خیر کی ان کے اندر موجود ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے ان کو پہچانا جائے اور ان کو اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے اللہ کریم نے سابقہ امتوں کی ساری باتیں ان کی شریعتوں کی ساری باتیں منسوخ نہیں فرمائیں بہت ساری ان کی اچھی باتیں شریعت محمدی کے اندر بھی جاری رکھی ہیں جو ان لوگوں کی خرابیاں تھیں ان کا اللہ کریم نے یہاں پہ واضح انداز میں بیان فرما کے اہل ایمان کو ساتھ تنبیح بھی فرمائی ہے کہ تم ان کی خرابیوں سے بچو لہذا پچھلی دو آیات میں خطاب اہل ایمان کو تھا یہاں خطاب اہل ایمان کو ہے بات وہی ہے وہاں ان سے کہا جا رہا تھا کہ تم اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہو تم یہ شر کیوں پھیلاتے ہو کیوں اہل ایمان کو خراب کرتے ہو اور یہاں کہا جا رہا ہے اہل ایمان کو کہ تم ان کے ان معاملات میں ان کی پیروی ہرگز نہ کرنا جو شر کی علامت ہیں جس میں وہ صرف وصرف فساد پھیلانے کی بات کرتے ہیں بدعقیدگی کی بات کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی بات کرتے ہیں اللہ کے قرآن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں ایسی کوئی بھی بات آپ نے ان کی نہیں ماننی یا پھر ویسے معاشرتی طور پر فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والو ان تطیعو فریقا من اللہ دین اوطل کتاب اگر یہ جو اہل کتاب ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے ان میں سے کسی ایک گرہ ہکی آپ پیروی کر لیں گے ان کی بات آپ مان لیں یردوکم بعد ایمانکم وہ تمہیں لوٹا دیں گے واپس یردوکم بعد ایمانکم کافرین وہ تمہارے مومن ہو جانے کے بعد تمہیں وہ کفر کی طرف واپس لوٹا دیں گے یہ تمبیح کی جا رہی ہے ایمان کو یعنی ان کی حرکتیں پیچھلی آیت میں فرمایا تھا وَمَ اللَّهُ بِغَافِرِنَ أَمَّا تَعْمَلُونَ اہلِ کتاب کو فرمایا تھا کہ تمہاری حرکتوں سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے بے خبر نہیں ہے اللہ کو خوب خبر ہے تم جو کچھ کرتوٹ کر رہے ہو اب اہلِ ایمان کو باخبر کیا جا رہا ہے ناظرین اکرام ایک تو یہ عمومی بات ہے اور ایک خصوصیت کے ساتھ اس سیاق و سباق میں اس آیت کا ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر میں نے گزشتہ پرورام کے آخر پہ بھی کیا تھا کہ ایک دفعہ عوث اور خضرج کے کچھ لوگ وہ بہم شیر و شکر ہو کے گفتگو کر رہے تھے بڑی پیار اور محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ عوث اور خضرج وہ ہیں اس کی تفصیل میں نے ارز کی تھی گزشتہ پرورام میں یہ دو قبائل ہیں کہ یہی قبائل ایمان قبول کرنے کے بعد انسار کہلائے ہیں انسار مدینہ اصل میں عوث اور خضرج کے لوگ تھے مدینہ کے باسی اور یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے ان کی پرانی بہت ساری جنگیں تھیں آپس میں رقابت تھی عوث قبیلہ کسی قدر چھوٹا تھا خضرج قبیلہ کسی قدر بڑا تھا ان کے آپس میں بہت زیادہ جنگیں بھی ہوئیں اور ایک دوسرے کے قتل کیے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے کچھ دیر قبل ایک جنگیں بعاس ہوئی تھی اس میں ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے بہت زیادہ خون ریزی کی تھی تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو یہ لوگ مسلمان ہو گئے ان میں سے اکثریت مسلمان ہو گئی جب مسلمان ہوئے تو یہ انسار کہلائے وہی انسار جس کی اللہ تعالیٰ نے محاجرین کے ساتھ بلکل ایکل درجے کی اور برابر درجے کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں والصابقون الاولون من المحاجرین والانسار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر فرمایا کہ یہ محاجر ہوں یہ انسار ہوں جو بھی پہلے پہل اسلام قبول کر گئے ہیں جنہوں نے سبقت کی ہے یہ مقدم لوگ ہیں پہلے آنے والے ہیں جنہوں نے اس میں سبقت کی ہے ان سب پہ اللہ راضی ہو گیا ہے اور صرف سبقت کرنے والوں پر ہی اللہ راضی نہیں ہوا والذین اتبعوہم بیحسان جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں ان پر بھی اللہ راضی ہو گیا اس دور کے ان کے پیچھے چلنے والے ہوں یا قیامت تک آنے والی جتنے بھی نسلیں ہیں ان میں سے جو بھی ان کے پیچھے چلیں گے والذین اتبعوہم بیحسان جو نیکی کے رستے پر ان کی پیروی کریں گے رضی اللہ عنہم و رضو عنہم دے دیا ان لوگوں کے لیے یہ بہت اچھے لوگ ہیں اور یہ اتنی فضیلت ان کی آئی لیکن واقعہ وہ ہوا جہاں جس کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ عوص اور خضرج جب انسار بن گئے تو یہ تو بڑے باعث فضیلت قسم کے لوگ ہو گئے اللہ تعالی نے ان کو بہت یعنی باعث فخر قسم کے لوگ ہو گئے تو ان کا کردار بھی شاندار ہو گیا لیکن ایک دن ایک یہودی نے دیکھا کہ عوص اور خضرج کی کچھ لوگ بیٹھے بڑی محبت کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اس کو بڑا غصہ آیا اس کا نام شاس بن قیس یا شماس بن قیس روایات میں آیا ہے تو اس نے سوچا کہ ان کو لڑوایا جائے اس نے ایک کسی نوجوان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم ایسے کرو کہ ان کے اندر بیٹھ کے جا کے وہ رزمیہ اشعار پڑھنے شروع کر دو جو جنگ باعث کے موقع پر پڑھے گئے تھے اور جنگ باعث کی یاد کو تازہ کر دو تاکہ ان کے اندر وہ پرانی دشمنی پھر سے لوٹ کر آ جائے اس نے ویسا ہی کیا اس نے جا کے وہاں پہ اشعار پڑھے اور ظاہر ہے پرانی دشمنی کی باتیں آپ پرانے دو دشمن تھے تو وہ پھر سے ایک دوسرے کے خلاف یہ اٹھ کڑے ہوئے بحث و تقرار جو ہے وہ قریب تھا کہ جنگ و جدل میں بدل جاتی کہ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تشریف لے آئے اور آپ نے ان کو سمجھایا بجھایا اور یہ انسار بیٹھ گئے ان اہل ایمان کو جو ایمان قبول کر چکے ہیں ان کو تم کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور تمہارے یہ جو فساد کا تمہارا کردار ہے یہ فساد کا جو تمہارا کلچر ہے اور یہ فساد پر مشتمل تمہارے جو اعمال ہیں اللہ ان سے بہت بھی واقف ہے اور یہاں اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے ان تتیو فریقا من اللہذین اوتو الكتاب اگر تم ان لوگوں کی بات مان لو ان لوگوں میں سے کچھ لوگ یعنی اہل کتاب میں سے کچھ لوگ جنہوں نے آکے یہ ساری گڑھوڑ کی تھی اور شرارت پھیلانے کی کوشش کی تھی اگر تم ان کی بات مان لیتے یا بات مان لو تو یہ کیا کریں گے یا ردوکم بعد ایمانکم کافرین یہ تو تمہارے ایمان کے بعد تمہیں پھر سے کافر بنا ڈالیں گے یعنی یہ بات صرف وقتی فساد کی نہیں تھی ان کی تو کوشش ہر وقت یہ رہتی تھی کہ ان کو واپس جو ہے دوبارہ کافر بنا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ ان کی سازشوں کو ان کی چالبازیوں کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کے چلنا چاہیے وگرنہ یہ یہودی تو ہمیشہ دیکھیں سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسانوں جو اہل ایمان کی دشمنی ہے نا اس میں سب سے زیادہ سخت جو ہیں وہ یہودی ہیں مشرق اتنا بڑا دشمن نہیں ہے اسلام کا مشرقین مکہ اتنے بڑے دشمن نہیں ہے اسلام کے جتنے زیادہ دشمن یہودی ہیں اتنے سخت دشمن ہے اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ نے ان کی چالبازیوں سے بچنے کی تلقین کی ہے اور حکم کیا ہے کہ ان کی سازشوں کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے ناظرین کرام تاریخ کا ہر دور اور تاریخ کے ہر دور کی ہر سازش جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہوئی ہے چاہے وہ کوئی فکری سازش تھی چاہے وہ کوئی عملی سازش تھی ہر سازش کے پیچھے کسی نہ کسی یہودی کا ہاتھ ضرور ہے یہ قوم ہی ایسی ہے کہ جو بدتینت قسم کے لوگ ہیں بد کردار قسم کے لوگ ہیں بدنیت قسم کے لوگ ہیں ان کو قرآن نے اسی لیے مغزوبِ علیہم فرمایا کہ یہ تو ہر موقع پر اہد شکنی کرتے رہے تحریفِ کلام کرتے رہے ان کی ساری خرابیاں ان کے کردار کی ساری خامیاں یہ اللہ کے قرآن نے ہمیں سمجھا دی تاکہ ان کی چالبازیوں سے اور ان کی دشمنیوں سے آپ لوگ محفوظ رہ سکیں یہ اللہ تعالی نے ہمیں ہر چیز بتا دی اور تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ ان سے آپ نے بچ کے رہنا ہے وَقَيْفَ تَقْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُطْلَعَ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُهُ اللہ اکبر اور تم کفر کی طرف آ ہی کیسے سکتے ہو یعنی کیوں کفر کروگے کیوں کر تم کفر کروگے وَأَنْتُمْ تُطْلَعَ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ کہ جبکہ تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں کفر کی کیا صورت رہ گئی اتنی شاندار نعمت تمہارے اوپر آئی اتنی شاندار دلائل تمہارے اوپر پڑ پڑ کر سنائے جاتے ہیں اور وَفِيْكُمْ رَسُولُهُ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہارے درمیان نبی اکرم نبی رحمت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں تو تم کیسے کفر کر سکتے ہو اور ظاہر کیسے کر سکتے ہو اور یہ سودا کربی کیسے سکتا ہے اور خاص طور پر وہ شخص جو اللہ کی آیتوں کو سمجھ رہا ہو اس نعمت کا مطرف ہو پہچاننے والا ہو اور نبی رحمت کی موجودگی سے فائدہ اٹھانے کی پہچان بھی رکھتا ہو نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کو آپ کے ساتھ موجودگی کو اپنے لئے سعادت سمجھتا ہو ایسے شخص کے لئے کفر کا امکان ہی کیا باقی رہ جاتا ہے اور کیسے تم کفر کر سکتے ہو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑے بڑے انعامات تمہارے اوپر کیے ہوئے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ جڑا رہے اعتسام کا مطلب ہوتا ہے ناظرین کرام چمٹ جانا ساتھ جڑ جانا وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ اور جو اللہ کے ساتھ جڑ جائے فَقَدْ هُدِيَ الٰہِ سُرَاتِ مُسْتَقِيم وہ یقیناً ہدایت دے دیا گیا ہدایت پا گیا الٰہ سُرَاتِ مُسْتَقِيم اس راستے کی ہدایت جو سیدھا رستا ہے ناظرین کرام یہ ایک بڑے ہی لطیف انداز میں وہ اصول بتا دیا گیا ہے جو قرآن پاک میں مختلف مقامات پر یہ اصول اللہ کریم نے بتایا کہ ہدایت اس طرح نہیں ملتی کہ کوئی شخص ہدایت لینا نہ چاہے اور اس کو ہدایت مل جائے ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے اللہ اکبر قرآن تو نازل ہو رہا ہے آیتیں تو پڑھی جا رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود ہیں آپ کی موجودگی کے باوجود ابو لحب کافر مرتا ہے آپ کی موجودگی کے باوجود ابو جحل کافر مرتا ہے آپ کی موجودگی کے باوجود بہت سارے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی سعادت نہیں ملی اور وہ کافر ہی مر گئے وہ بھی تو مشرقین مکہ جو تھے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو عذیتیں دینے والے تھے وہ بھی تو قرآن کی آیتیں سنتے تھے اور وہ بھی تو بعض اوقات تو یہ آتا چھپ چھپ کے سنتے تھے قرآن پاک کی آیات کو اور سمجھتے بھی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچانتے بھی تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس کے باوجود وہ کفر کرتے تھے اللہ اکبر لیکن ناظرین کرام اصول یہ ہے کہ حدل للمتقین یہ قرآن کتاب ہدایت ہے اس کو ہدایت ملے گی جو دل سے یہ تڑپ رکھے یہ احساس رکھے تقویٰ اصل میں احساس کا نام ہے اور احساس بھی دوہرہ دو پرتوں والا احساس کہ ہر وقت انسان اس احساس میں مبترہ رہے کہ احساس کی پہلی پرت یہ کہ میں کہیں کوئی ایسی مجھ سے چھوٹی سے چھوٹی حرکت سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضا مندی کا باعث بن سکتا ہے اس تڑپ کے ساتھ اس کوشش کے ساتھ اس احساس کے ساتھ جو قرآن سے ہدایت لینا چاہے تو اس کو ہدایت مل جاتی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہدی الہی من اناب اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف جھکتا ہے اناب رجوع کرتا ہے اس کی طرف جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جدر یہ جانا چاہتا ہے اس کو لے جاتے ہیں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نہ کسی کو پکڑ کے گمراہ کرتا ہے نہ کسی کو پکڑ کے اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے اللہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا وہ ہے تو ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات اللہ علیہ کل شہن قدیر لیکن اگر اللہ تعالی اپنی مشیط یا اپنی قدرت اس کے ذریعے سے کسی کو ہدایت یا گمراہی دے دے تو پھر انسان کا امتحان ختم ہو جاتا ہے پھر امتحان کا کوئی مفہوم باقی نہیں رہتا چونکہ اس نے پیدا ہی امتحان کے لئے کیا ہے کہ اس نے موت و حیات کا کارخانہ بنایا ہی اس لئے ہے کہ تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تمہیں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے لہٰذا اس امتحان کا تقاضی یہ ہے کہ انسان کو صلاحیت دے کر دونوں طرف کے راستے دکھا کر ہم نے راستہ بتا دیا ہے چاہے کوئی کفر کرنے والا بن جائے چاہے شکر کرنے والا بن جائے تو دونے راستے دکھا کر اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور ایسے ہی کیا گیا ہے لہذا اللہ تعالیٰ جو ہدایت دیتا ہے تو اس کو دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے جو ہدایت لینا نہیں چاہتا اس کو ہدایت نہیں ملتی اور یہاں بھی یہ فرمایا گیا وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ جو اللہ کے ساتھ جڑا رہے جو انابت الی اللہ وہ اعتصام باللہ وہ ثابت تو کرے کہ میں اللہ کا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں میں اپنے آپ کو عبدیت رب کے ساتھ منسلک تو کرے فَقَدْ هُدْ يَعْلَىٰ سُرَاتِ مُسْتَقِيم تو اس کو ہدایت مل جاتی ہے اسی درستے کی یعنی ہدایت دیتا اللہ ہی ہے لیکن دیتا اس بنیاد پر ہے جو بنیاد انسان خود فراہم کرتا ہے اللہ کے دیئے ہوئے اس آتائی اختیار کے ذریعے سے اس شعور کے ذریعے سے اس مرضی کے اختیار کے ذریعے سے اس کے استعمال کے ذریعے سے جو اللہ تعالی نے امتحان کی غرض سے ہمیں عطا فرمائی ہے لہذا یہ فرما دیا کہ صرف آیتیں پڑھنا اور صرف آیتیں پڑھی جانا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں موجود ہونا یہ آپ کو کفر سے نہیں بچا سکتا کفر سے جو بچے گا تو کفر سے بچنے کا خود ذریعہ بننا پڑتا ہے خود کوشش کرنی پڑتی ہے جو آدمی خود کوشش کرے گا اللہ تعالی اس کو سیدھے رستے کی ہدایت بھی دے گا اور کفر سے بچائے رکھتا ہے لہذا اس میں کوئی شک کا اظہار نہیں کیا جا رہا کہ تم کفر میں کہیں جا سکتے ہو انتو تیو فریقم من اللہ دینہو تلکتاب کہ وہ تمہیں کفر میں یردوکم باد ایمانکم کافرین تمہیں کفر کافر بنا دیں گے یہ کوئی شک کا اظہار نہیں کیا جا رہا کئی فتح کفروں نہ کہہ کہ تم کیسے کفر کرتے ہو کیوں کفر کر رہے ہو ایسا نہیں صحابہ اکرام کی بلکہ اس میں تحسین کی جا رہی ہے کہ تم تو ایسی ہستیاں ہو کہ تم کفر میں نہیں جا سکتے اور پھر انسار نہیں گئے عمر واقعہ یہ ہے کہ سارے کے سارے انسار جن کو اللہ تعالی نے ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی اور باوجود اس بات کے کہ وہ ایک یہودی نہیں کئی یہودیوں کی کتنی سادشیں تھیں ساری سادشیں انہوں نے اپنی استعمال کر لیں لیکن اللہ تعالی نے اس انسار کے گروہ کے ایسی فضیلتیں عطا فرمائی کہ رہتی دنیا تک قرآن پاک نے ان کے سرٹیفکیٹ پیش کیے ہیں کہ یہ انتہائی آلہ نسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی آپ کے ساتھیوں کی یہ بن گئی ہے یا ایوالذین آمن اتقاللہ حق تقاتی وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے ایمان والو اتقاللہ اللہ سے ڈرہ کرو اللہ کا تقوی اختیار کرو حق تقاتی جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّا اور ہرگز نہ مرنا اِلَّا مَگر وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اس حال میں کہ تم صحیح معنوں میں مسلمان من جاؤ ناظرین اکرام یہاں سے یہ گویا آیت نمبر ایک سو دو سے آغاز ہو رہا ہے اور یہ آیت نمبر ایک سو دو سے لے کر کم مبیش آیت نمبر ایک سو بیس تک یہ چند آیات جو ہیں اس میں امتِ مسلمہ کو ہدایات دی جا رہی ہیں اگرچہ اس سے پچھلی جو دو آیتیں تھیں اس میں بھی خطاب امتِ مسلمہ کو تھا اہلِ ایمان کو تھا لیکن اس کا تعلق ما قبل کے ما قبل بیان ہونے والے یہودیوں کے کردار کے ساتھ تھا اہلِ کتاب کے کردار کے ساتھ تھا لہٰذا اس کا تعلق بھی خطاب اہلِ ایمان کو لیکن اس میں ان کی خرابیوں سے بچنے کی ہدایت کی گئی تھی اور ان کی خرابیوں سے بچنے کے لیے حکم فرمایا گیا تھا یہاں تنظیمی ہدایت دی گئی ہیں کہ امتِ مسلمہ کو کس طرح جوڑ کے رہنا چاہیے امتِ مسلمہ کو کس طرح ایک امت بن کے رہنا چاہیے انفرادی کردار کیسا ہونا چاہیے اور اجتماعی کردار کیسا ہونا چاہیے کامیاب اور ایک فلاحی معاشرہ کیسے قائم ہو سکتا ہے اور ایک بہت شاندار تنظیم کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ایک شاندار معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا اور اس بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے اللہ کریم نے ہدایت دی ہیں اور انہ ہدایت کا آغاز اس خطاب سے ہو رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو یہ جو اتقاللہ ہے ناظرین اکرام قرآن پاک میں کم و بیش پانچ سو بار اس کا حکم آئے اتقاللہ اتقاللہ اور یہ آغاز ہو رہا ہے تنظیم ہدایات کا تو اتقاللہ جب کبھی قانون بتایا جاتا ہے تو اتقاللہ ہر چیز میں اتقاللہ یہ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں بنیاد ہے اتقاللہ تقویٰ ایک ایسی سپیرٹ ہے ایک ایسی انٹیٹی ہے ایسی روح ہے کسی بھی عمل کی جس کا تذکرہ ناظرین اکرام دنیا کائنات میں کسی اور مذہب میں نہیں ملتا کسی اور فکر اور نظریہ میں نہیں ملتا سوائے اسلام کے ناظرین اکرام ایک نیت ہوتی ہے اور ایک کام ہوتا ہے یعنیت ارادہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اور دوسرا کام لوگ انگریزی میں کہتے ہیں ایک ایکشن ہوتا ہے ایک انٹینشن ہوتا ہے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں انسان ایک ارادہ کرتا ہے اور دوسرا اس کام کی ظاہری شکل ہوتی ہے لیکن ایک تقوی ایک خاص قسم کی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقوی کے بارے فرمایا تقوی ہاہنا تین دفعہ آپ نے فرمایا کہ تقوی تو انسان کے سینے میں ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے تقوی کا محل تو دل ہے اب انسان کسی نیت سے کسی نیک نیتی سے کام کرتا ہے اور بدنیت نہیں بھی ہوتا اور اس کی عمل کی ظاہری شکل بھی ٹھیک ہی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ وہ عمل تقوی سے خالی ہو تقوی سے خالی ہے یہ کیسے پتا چلے گا ہے تو دل کے احساس کا نام اور دل کی کیفیت سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا لہٰذا کوئی شخص ظاہری عامال سے کیلکولیٹ تو نہیں کر سکتا کہ اس کے دل کے اندر تقوی ہے کی نہیں لیکن انسان کے عامال کی جو کیلکولیشن اللہ کیا ہوگی وہ ہوگی تقوی ہی کی بنیاد پر لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولیکن ینالہ التقوی منکم یہ جو قربانیاں کرتے ہو گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا اللہ کو تمہارے دل کی کیفیت پہنچتی ہے کہ دلوں میں تقوی ہے کی نہیں اور تقوی کیا ہے اس کے اوپر ناظرین اکرام تفصیلی گفتگو ہو چکی سورہ باقرہ میں جب ہم نے ابتداء کی تھی اللہ کی فضل اور اللہ کی توفیق سے تو اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہو چکی کہ تقوی کیسے چیز کا نام ہے لیکن یہاں میں جو بات ارز کرنا چاہتا ہوں اور جو دہرانا چاہتا ہوں وہ وہی ہے کہ تقوی ساری تفصیلات سے قطع نظر اس احساس کا نام ہے کہ انسان ہر وقت اس تڑپ میں رہے کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے ہر وقت اس کوشش میں رہے اس خواہش میں اور اس تڑپ کے ساتھ مندی سے محروم نہ رہ جاؤ یہ تڑپ اور احساس اگر موجود ہے تو اسے کا نام تقوی ہے لہٰذا امت کی بنیاد اٹھانے سے پہلے امت کو بنیادی تنظیمی ہدایات دینے سے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتقاللہ مومن کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو وہ بغیر تقوی کے ہوتی ہی نہیں ہے مومن کی زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور وہ اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے اور اللہ کی ناراضگی حاصل کرتا ہے یہ متمع نظر ہونا چاہیے یہ زندگی گزارنے کا ترجیحی نکتہ ہونا چاہیے یہ بتایا جا رہا ہے یا ایواللہ دین آمنو اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو یہ ترجمہ میں اس لیے کرتا ہوں ناظرین اکرام کہ اللہ تعالی نے سورہ نساء میں فرمایا یا ایواللہ دین آمنو آمنو باللہ ورسولی اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اب یہ ایمان والو ایمان لاؤ تو جو پہلے ہی ایمان والا ہے وہ ایمان کیسے لائے تو اصل بات یہ ہے کہ ایمان والا ہونا اور بات ہے اور ایمان کا دعویٰ کرنا اور بات ہے جب ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہم سب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہم مومن بھی ہوں اللہ اکبر ایمان ہے کہ نہیں وہ صرف اللہ کو معلوم ہے ہمیں نہیں بتا ہمیں تو صرف ظاہر کا پابند کیا گیا ہے اور اصل میں کوئی ایماندار ہے کہ نہیں یہ جو اللہ اوپر آمنو باللہ کا جو حکم ہے سورہ نساء کے اندر اس سے یہ بتا چلتا ہے کہ جو اہل ایمان یا ایمان کا خطاب ہے یہ ہر اس شخص کو ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے چاہے اس کے دل میں ایمان ہے چاہے نہیں ہے اس کو خطاب ہے اور ساتھ فرمایا جا رہا ہے آمنو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حقیقتاً ایمان لے بھی آؤ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو ایمان لے بھی آؤ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا یو اللہ دین آمنو کا خطاب جہاں کہیں ہے وہ تمام اہل ایمان کو اور جو اہل ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں سب کو مجموعی طور پر یہ خطاب ہے اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو صرف ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا بھی فرمائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا ایوہ اللہ ایمانو اس کا ترجمہ یہ کیا جا سکتا ہے مرادی مفہوم یہ کیا لیا جا سکتا ہے کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اتقو اللہ اللہ سے ڈرو کیا مطلب اپنی زندگی کو ان ترجیحی نکات پر مرتب کرو کہ میں نے ہر وقت ہر اس چھوٹی سی چھوٹی حرکت سے بچنا ہے جس کے بارے میں خدشہ ہو کہ کہیں اس سے اللہ ناراض نہ ہو جائے اور ہر وہ چھوٹے سی چھوٹا کام لازمان کرنا ہے جس کام میں اللہ کی رضا مندی کا امکان ہو جب انسان یہ گویا اہل ایمان کو زندگی گزارنے کا ڈسپلن بتا دیا گیا ہے زابطہ بتا دیا گیا ہے کہ اب کسی بھی شخص نے زندگی گزارنی ہے مومنانہ کردار کسی کا ہوگا تو وہ اسی دو انتہاؤں کے درمیان ہوگا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اللہ کی رضا مندی حاصل کرنا ہے کوئی بھی انسان کا عمل ان دونوں میں سے کسی ایک مقصد کے بغیر نہیں ہوتا یہ اہل ایمان کا ڈسپلن یہ ہے لہذا فرمایا اللہ سے ڈرو کیا مطلب اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کی کوشش کرو اس کے مطابق زندگی گزارو کتنا کا ڈرنا ہے کتنا کو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے فرمایا حق کا تقاتی جتنا اس کا حق ہے جتنا اس کی ناراضگی سے بچنے کا حق ہے اتنا ناراضگی سے بچنا ہے جتنا اس کی رضا مندی حاصل کرنا اس کا حق ہے اتنا رضا مندی حاصل کرنی ہے اللہ اکبر حق کا تقاتی تو ناظرین اکرام کتنا کو حق ہے اللہ کا اللہ کا حق کتنا ہے کہ اس کو راضی رکھا جائے اللہ کا حق کتنا ہے کہ اس کی ناراضگی سے بچا جائے اللہ اکبر ایک خالق ہے اور جن کو حکم دیا جا رہا ہے وہ ساری مخلوق ہے مخلوق کا فرض ہوتا ہے کہ وہ خالق کی ہر بات میں غلامی کرے یا یونا سعبدو ربکم اے کائنات کے لوگو اپنے مالک کی غلامی کرو اللذی خالقاکم والذین امن قبلکم جو تمہارا بھی خالق ہے تم سے پہلے لوگوں کو بھی خالق ہے اور اس کی تم غلامی کروگے غلامی کرنے سے تقویے والے بنا جاتا ہے غلامی جو کرتا ہے وہی تقویے والا ہوتا ہے گویا ہر لمحہ پوری زندگی اللہ کی غلامی میں گزارو کہ ہر لمحہ تمہارے مطمئن نظر یہ ہو کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اللہ کی رضا مندی حاصل کرنی ہے اگر یہ ہوگا تو تم تقویے والے ہو لہذا یا ایوالذین امن اتقو اللہ حق تقاتی حق یہ ہے کہ انسان ہر لمحہ اللہ کی غلامی کرے اور زیادہ زیادہ انسان کیا کر لے گا انسان کرتے کرتے گویا اپنے انفرادی عامال اجتماعی عامال اپنی معاشرت اپنی سیاست اپنا دین اپنا علم ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ڈال لینا اور ہر معاملے میں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرنا گویا زندگی محدود ہو گئی زندگی ڈسپلنڈ ہو گئی کہ انسان ادھر کو جانا چاہتا ہے نہیں نہیں جانا کیونکہ حد آ گئی یہ اللہ کی ناراضگی کا امکان ہے ادھر نہیں جانا ادھر جانا چاہتا ہے پتہ چلتا ہے ادھر اللہ ناراض ہو سکتا ہے ادھر بھی نہیں جانا سیدھے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا سیدھا رستہ ہے سرات مستقیم ادھر جانا ہے جو اس طرح سے زندگی گزارتا ہے جو بھی اللہ سے جڑ جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے گویا وہ ہدایت دے دیا جاتا ہے اور جڑنا کیسے ہے ہر وقت یہ سوچتے ہوئے زندگی گزار نہیں ہے کہ نہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے ہر وقت یہ سوچتے ہوئے زندگی گزار نہیں ہے کہیں میں اللہ کی ناراضگی سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی سے محروم نہ رہ جاؤ تو ناظرین اکرام متقی ہونے کے لیے تقوی کے جو عالی درجات ہیں وہ تو بہت عالی ہیں لیکن متقی انیشیلی اس کا یہ بوٹم لائن ہے وہ متقی بننے کے لیے کوئی لمبی چوڑی تفصیلات نہیں ہیں جس دن جس وقت جس لمحے کسی شخص نے اتیہ کر لیا کہ آج اس لمحے کے بعد میں نے ایک چھوٹے سی چھوٹی حرکت بھی ایسی نہیں کرنی جس سے اللہ کی ناراضگی کا خدشہ ہو اور ایک چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ایسی چھوڑنی نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا امکان ہو جس آدمی نے جس دن یہ بات تیہ کر لی اور جس لمحے تیہ کر لی اس کے بعد انشاءاللہ وہ متقی ہے اور اللہ فرماتا ہے حق کا تو کہاتی جتنا اس کا حق ہے اتنا ڈرا کرو اب یہ اندازہ کیجئے کہ جو ہے ہی خالق اور مالک جو ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ خالق اور مالک کا ہے تو یہ مخلوق کا تو صرف فرض ہے اس مالک کی غلامی کرنا تو پھر ہمارے اوپر جتنا اس کا حق ہے اس کی پھر حد کیا ہے حد تو ہے ہی کوئی نہیں اللہ لا محدود طور پر اللہ کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دینا ناظرین کرام حضرت عبداللہ بن وسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ حق کا تقاتہی کا مطلب یہ ہے کہ ہوا انیتا ہر وقت اللہ کی اطاعت کی جائے یہ ہے اس کا معنی اور پھر ساتھ فرمایا فَلَا يُعْسَا کبھی بھی اس کی نافرمانی نہ کی جائے ہر لمحہ انسان اللہ تعالیٰ کی فرمہ برداری کرتے رہے وَلَا يُعْسَا اس کی نافرمانی ہر وقت کسی بھی وقت نہ کی جائے وَيُذْكَرْ وَلَا يُنْسَا ہر وقت اللہ کو یاد رکھا جائے اور کبھی بھی اللہ کو بھولایا نہ جائے اللہ اکبر هُوَا يُطَاعَ وَلَا يُعْسَا ہر وقت اللہ کی اطاعت کی جائے اور کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے اس کا حکم ہمیشہ مانتے رہنا چاہئے اور پھر اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے اس کو کبھی بھولایا نہ جائے اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کا ہمیشہ وَيُشْكَرْ وَلَا يُكْفَرْ ہمیشہ اس کا شکر کیا جائے اور کبھی بھی ناشکری نہ کی جائے جو شخص یہ کرے گا یہ حق حق اطاعت اللہ کا ادا ہوگا اللہ اکبر ناجنے کرام اللہ کریم نے جب یہ آیات نازل فرمائی ہیں اور اتق اللہ حق تقاتی کا حکم آیا تو حدیث میں آتا ہے صحابہ اکرام کیسے ادا ہو سکتا ہے اللہ سے اتنا کیسے ڈر آ جا سکتا ہے جتنا اللہ کا حق اللہ سے ڈرنے کا حق اللہ ایک ادنا کمزور مجبور بے بست انسان وہ اس مالک الملک اس شاہنشاہوں کے شاہنشاہ کا اس سے ڈرنے کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے اللہ صحابہ ڈر گئے ہم کیسے کر سکتے ہیں ممکن نہیں اور بڑی پریشانی ہوئی صحابہ اکرام کو اللہ نے جو تقاضہ کیا ہے وہ ہر وقت اللہ سے ڈرنے کا ہے ہر وقت اللہ کی اطاعت کرنے کا ہے ہر وقت اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا ہے ہر وقت نیکی کرنے کا ہے ہر وقت گناہ سے بچنے کا ہے تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے تو اللہ تعالی نے وہ دوسری آیت ناظر فرمائی فتق اللہ مستطعتم کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ پس تم ڈرہ کرو جتنی تمہیں استطاعت ہے حق کا تو قاتے ہی جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اتنا انسان نہیں ڈر سکتا تو اتنا تو ڈرے جتنی اس کے اندر اللہ سے ڈرنے کی استطاعت موجود ہے اور لا یکلف اللہ نفسن اللہ وسعہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنرلائز رسول دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ذمہ دار بناتا ہی نہیں ہے ذمہ دار ٹھہراتا ہی نہیں ہے سوائے اس کے جتنی اس کو اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے یعنی اس کی وسط اور طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے لہٰذا حق کا طقات ہی اس پرفیکشن کی منزل تک پہنچنا اس پرفیکشن کو حاصل کرنا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے ڈروں جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے جو اللہ نے ہمارے ذمہ رکھا ہے اس پرفیکشن تک پہنچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنی اس ہائیسٹ لیول تک پہنچ جائے جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے یعنی اپنی استطاعت کے آخری نکتے تک اللہ سے جو شخص کوئی ڈرے گا وہ گویا پرفیکشن تک پہنچ جائے گا اس سے وہ حق ادا ہو جائے گا جو اللہ سے ڈرنے کا حق ہے کیوں انسان ذمہ داری اتنا ہے اور اگر کوئی شخص اس میں کوئی جھول ڈالے گا اس میں کمی کرے گا اگر انسان اس میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی استطاعت اور صلاحیتوں کو بھی پورا استعمال نہیں کرتا وہاں غفلت کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے اللہ تعالی نے گویا انسان پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتا لیکن پرفیکشن انسان کو اچیو ہو سکتی ہے امپرفیکٹ ہونے کے باوجود انسان نامکمل ہونے کے باوجود ناکس ہونے کے باوجود اس کی حد ادراک کم ہونے کی باوجود اور اس کی جو استطاعتیں ہیں اور جسمانی قوتیں اور صلاحیتیں کم ہونے کے باوجود ہر شخص کا گویا پرفیکشن کا لیول جو ہے ہے وہ نقطہ تکمیل ناظرین کے نام ہر ایک کا مختلف ہے جس کو اللہ نے جتنی صلاحیت دی ہے اگر وہ اپنی صلاحیتوں کے این مطابق کر رہا ہے تو وہ مکمل کر رہا ہے لہٰذا یہ امتحان اللہ نے چونکہ ہر ایک کی استطاعت کے مطابق رکھا ہے لہٰذا یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ دوسرا شخص اتنی نیکی کر رہا ہے مجھے بھی اتنی کافی ہے فلان آدمی یہ کام کر رہا ہے مجھے بھی ہے نہیں ہر ایک کا اپنا امتحان اس نے اپنے امتحان میں کامیاب ہونا ہے اس کا اپنا لیول ہے استطاعت کا ہمارا اپنا لیول ہے استطاعت کا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں جتنے عربوں کھربوں انسان پیدا کیے ہیں یا روزِ ازل سے پیدا ہوئے ہیں اور قیامت تک آئیں گے ہو سکتا ہے تمام انسانوں میں اس صلاحیت میں کیا اتنا فرق رکھا ہوئی استطاعت کا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ان عربوں کھربوں انسانوں میں کوئی دو انسان ایسے نہ ہوں جن کی صلاحیت کا لیول ملتا ہو ہو سکتا ہے ہر ایک کا فرق ہو جیسے ہمارے فنگر پرنٹس نہیں ملتے کروڑوں کھربوں انسانوں میں فنگر پرنٹس نہیں ملتے بلکہ اب تو لوگوں نے یہ پتلی کی تصویر کھینچنا شروع کر دی ہے جو آنک کی پتلی ہے یہ ایک کیمرہ بنا ہوا ہے لوگ اس پر تصویر کھینچ لیتے ہیں بہت سارے ملکوں میں یہ لوگوں کی جیسے بائیو میٹرکس ہوتے ہیں نا اسی طرح یہ آنک کی تصویر ہوتی اور کہا ہی جاتا ہے کہ یہ جو فنگر پرنٹس ہیں ان کے تو کسی جگہ پہ عربوں کھربوں انسانوں میں کسی جگہ جا کے شاید مکان پیدا ہو جائے کہ یہ مل جائیں آپس میں حالانکہ یہ بھی نہیں ملتے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا شاندار یہ رکھائے کوڈ ہماری فنگرز کے اندر فنگر پرنٹس کے اندر کہ کسی ایک کے دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے اور اس سے بھی شناخت ہو جاتی ہے اور جتنا فرق اتنا انسانوں کا اس میں ہے اور آنک کی پتلی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک کی دوسرے کے ساتھ ملے جتنے انسان ہیں اتنی مختلف اس میں ہیں اللہ نے یہ کوڑ یہاں بھی رکھا ہے تو یہ جو استطاعت کا کوڑ ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے ہر شخص کی استطاعت کا لیول دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے ہر ایک کا اپنے اپنے لیول کا امتحان دینا ہے پھر وہ حق کا طقات ہی کرے گا اس کو ناظرین کے نام آپ عمومی مثال سے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بچہ جو ہے وہ امتحان کے لیے پڑھائی کرتا ہے روزانہ دو گھنٹے دوسرا آدمی ہے وہ روزانہ تین گھنٹے پڑھتا ہے دونوں کلاس فیلو ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں وہ روزانہ تین گھنٹے پڑھتا ہے وہ روزانہ دو گھنٹے پڑھتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ جب ریزلٹ آتا ہے امتحان دینے کے بعد تو جو تین گھنٹے پڑھنے والا ہے اس کے نمبر کم آتے ہیں اور جو دو گھنٹے پڑھنے والا ہے اس کے نمبر زیادہ آجاتے ہیں ہم آپ طور پر گلا کرتے ہیں میں روزانہ تین گھنٹے پڑھتا تھا وہ مجھے پتا ہے کٹھے پڑھتے تھے وہ دو گھنٹے پڑھتا تھا اس کے نمبر کیوں زیادہ آگئے ہیں میرے نمبر کیوں کم آگئے ہیں وہ اصل میں یہی فرق ہے استطاعت اس نے کتنی استعمال کی ہے اور آپ نے کتنی استعمال کی ہے مثلا ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو تین گھنٹے روزانہ پڑتا تھا اللہ نے اس کو جو استطاعت دی ہے وہ چار گھنٹے پڑھنے کی دی ہو لیکن وہ چار گھنٹے پڑتا ہے تو اس نے چار گھنٹے میں سے تین گھنٹے پڑھتا ہے پورے چار گھنٹے نہیں پڑھتا اس کی استطاعت یہ تھی کہ وہ چار گھنٹے پڑھ سکتا تھا وہ تین گھنٹے پڑھ کے سمجھتا ہے مکمل ہو گئی گویا اس نے اللہ کی دیوی صلاحیت کا کتنا استعمال کیا سیونٹی فائیو پرسنٹ اور دوسرا جو اس کا کلاس فیلو تھا اس نے پڑھا تو دو گھنٹے لیکن اس کو اللہ نے صلاحیت ہی دو گھنٹے پڑھنے کی دی تھی وہ روزانہ دو گھنٹے پڑھ رہا ہے تو وہ کتنے پرسنٹ استعمال کر رہا ہے اللہ کی دیوی صلاحیت کا ہنڈرڈ پرسنٹ اب بظاہر وہ تین گھنٹے پڑھ رہا ہے وہ دو گھنٹے پڑھ رہا ہے لیکن اس کی پرفیکشن کے لیول تک وہ پڑھ رہا ہے یہ اپنی پرفیکشن سے ٹونٹی فائیو پرسنٹ پیچھے ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پچھتر فیصد اپنی صلاحیتوں کا سیونٹی فائیو پرسنٹ استعمال کر رہا ہو دوسرا اپنی صلاحیتوں کا ہنڈرڈ پرسنٹ استعمال کر رہا ہو تو ریزلٹ برابر کیسے ہو سکتا ہے ظاہر ہے تین گھنٹے پڑھنے والے کے نمبر کم آئیں گے دو گھنٹے پڑھنے والے کے نمبر زیادہ آئیں گے اللہ کا قانون ہے اللہ کا قانون اتنا شاندار عدل کا قانون ہے کہ وہاں پہ اتنا پریسائزڈ قانون ہے کہ ذرہ بھر بھی ظلم کی گنجائش بھی نہیں اس میں سے ہو سکتی اللہ کی طرف ظلم کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی لہٰذا ہمیں جو حکم ہے جو تنظیمی ہدایات دی جا رہی ہیں اس کی بنیاد میں حکم یہ دیا جا رہا ہے ہر فرد اس میعار کا تیار ہوگا کہ حق کا تقاتے ہی جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے تیار ہو جاؤ وَلَا تَمُوتُنَّا اِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ اور ہرگز نہ مرنا کہ اس سے پہلے پہلے صحیح معنوں میں پوری اپنی صلاحیتیں پٹ کر کے ہنڈرڈ پرسنٹ اپنی صلاحیت کا لگا کے اللہ کے متی اور فرمبردار بن جاؤ ایسے بن جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابیاں دے گا پھر دنیا میں بھی کامیابیاں ہوں گی ایسے افراد اصل میں اللہ تعالیٰ کو چاہیے ایسے افراد بنتے ہیں تو پھر تنظیم بنتی ہے ناظرین اکرام وہ جیسے کہا تھا اقبال نے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ اللہ اکبر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقبام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ یعنی ایسے افراد تیار ہوں گے تو اس سے وہ امت بنیں گی وہ پھر ان کے درمیان وہ تنظیم ہوگی وہ اجتماعی ڈھانچہ بنے گا پھر اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرمائے گا ایسے معاشرے کی ایسے پاکیزہ معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے اسلام یہ حیصل وہ بنیاد یا ایوالذین آمن اتقاللہ حق کا توقاتہی اس طرح سے اللہ سے ڈر ہو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے یعنی انسان ہر صلاحیت لگا دے ایک حدیث میں آتا ہے ناظرین اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ استحیو من اللہ حق الحیاء یہاں تو تقوی کی بات ہوئی نا اللہ سے اتنا ڈر ہو جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استحیو من اللہ حق الحیاء صحابہ اکرام کو آپ نے خطاب فرمایا اللہ سے اس طرح سے حیاء کرو جس طرح سے اللہ سے حیاء کرنے کا حق ہے اب صحابہ اکرام حیران ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ سے اس طرح سے حیاء کیسے کر سکتے ہیں نستحیو من اللہ حق الحیاء ہم تو اللہ سے ڈرنے کی کوشش اللہ سے شرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ سے حیاء کرتے ہیں کیا مطلب ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ من استحیا من اللہ حق الحیاء جو اللہ سے اس طرح سے ڈرنا چاہے اللہ سے اس طرح حیاء کرنا چاہے جتنا اس کا حق ہے کہ اس سے حیاء کیا جائے اللہ اکبر تو فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ حفاظت کرے فَلْيَحْفَذِ الرَّأْسَ وَمَا بَعَى وَلْيَحْفَذِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى وہ اپنے سوچوں کی بھی حفاظت کرے وہ اپنی خواہشوں کی بھی حفاظت کرے وہ اپنی فکر کی بھی حفاظت کرے وہ اپنی عمل کی بھی حفاظت کرے وہ اپنی ہر چیز کو اللہ کی ناراضگی سے بچنے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے درمیان میں لے آئے پھر اللہ سے شرم کرنے کا اور حیاء کرنے کا حق پورا ہو سکتا ہے اللہ اکبر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَمَن فَعَلَ ذَلِكَ جس نے یہ کام کر لیا فَقَدْ اِسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اس طرح سے حیاء کیا جس طرح اللہ سے حیاء کرنے کا حق تھا تو ناظرین اکرام اصل بات اللہ کی ناراضگی سے بچنے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے ان دونوں کے احساسات اگر دل میں موجود ہیں تو انسان متقی ہے اور اللہ حکم فرما رہا ہے اہلِ ایمان کو اور ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو کہ تم جس امت کے افراد ہو اس امت کو اگر اٹھانا چاہتے ہو تو انفرادی طور پر اپنی پہلے زندگی کو اپنی داخلی زندگی کو داخلی سوچوں کو اپنی فکر کو اور اپنے عمل کو ایک فرد ان بنیادوں پر اٹھائے کہ ہر موقع پر سوائے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے اس کو کوئی خدشہ نہ ہو کوئی خوف نہ ہو اس کو کوئی شوق نہ ہو اور کوئی اس کا تمہ اور متمہ نظر نہ ہو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ایسا مومن ایسا متقی ایسا مسلمان بنائے ناجنے کرام اسی دعا کے ساتھ آج کا پرورام مکمل کرنے کی اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ اگلے پرورام میں دوبارہ ملقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ